نمبر وان لانگسٹ نیلز اینڈ ورلڈ آپ حضرات نے خواب میں یا کسی فلمی سین میں ایک دائن دیکھی ہوگی جس کے ہاتھوں کے ناخن کافی لمبے چوڑے ہوتے ہیں مگر آج ہم آپ کو حقیقی دنیا میں موجود اس خاتون سے ملوا رہے ہیں جس نے پچھلے بیس سالوں سے اپنے ناخن نہیں کاتے ہیں اور اس کے ہر انگلی کے ناخن کی لمبائی دو فٹ سے بھی زیادہ ہے اس نے ایک ویڈیو میں بتایا کہ یہ ناخن اسے روز مردہ کے کاموں پر تنگ نہیں کرتے اور یہ معمول کے مطابق کام کرتی رہتی ہے ویسے شادی شدہ مردوں سے ایک سوال ہے کہ اس لیڈی کا شوہد اس کا تھپڑ کیسے برداشت کرتا ہوگا کمنٹس کر کے آگاہ کیجئے گا نمبر دو واتر میلن کٹنگ آن سٹامانگ بہت سے نوجوانوں کو خطرے سے کھیلتے ہوئے تو ہمارے ناظرین نے یقیناً دیکھا ہوگا مگر نیو یورک کے اس بابے کو انوکھا جنون چڑھا تو اس نے تلوار کی مدد سے اپنے ہی پیٹ پر ستائیس تربوز ایک منٹ میں توڑ دالے جس کے بعد گنیز بوکس آف ورلڈز ریکرڈ والوں نے اسے تمغہ گنیز سے نوازا ہمارے خیال میں اس بابے نے ساری زندگی اپنی میسیج کا دیا ہوا غصہ ان بچارے تربوزوں پر اتارا ہے آپ کی کیا رہا ہے دوستو نمبر تین والڈز سٹریچسٹ سکین کہاوت ہے کہ چمڑی کی پرواہ کرو ورنام تاہم اس لمبی چمڑی والے حضرت کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اس نے اپنی سکن میں ربڑ بھر رکھا ہے ایک بیماری کی وجہ سے اس کی سکن اس قدر دھیلی ہو گئی کہ اس کو چھے انچ تک جسم سے دور کھیچا جا سکتا ہے اور یہ چھلاوہ اپنی سکن کو رول کر کے مو ڈھاپ لیتا ہے واؤ امیزنگ سکن ہے یار اس کی تو نمبر فور نان ود ملک آئے اس بندے کا ٹیلنٹ واقعی کمالتا ہے یہ نوجوان دودھ کو اپنی ناک کی مدد سے کھیچتا ہے اور پھر آنکھ سے ایک تیز دھار کی صورت میں خارج کرتا ہے اس کا کہنا ہے کہ سونے کے دوران اس کو اپنے اس ٹیلنٹ کا پتہ چلا تو اس نے پریکٹس سٹارٹ کر دی جس سے اس عمل پر اس کی گریپ مضبوط ہو گئی جس پر اسے گنیز بکس آف ورلڈ ریکرڈز میں شامل کیا گیا نمبر فائیف الورکٹرک مل ناظرین کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص خودکشی کی خرص سے دو سو بیس والت بجلی کو چھولے اور پھر بھی زندہ رہے جی ہاں ناظرین حیرانی کی بات نہیں اس شخص سے ملیے جسے الیکٹرک کرنٹ کچھ نہیں کہتی یہ اپنے جسم میں بجلی سٹو کر لیتا ہے جیسے کہ ایک کنڈکٹر کر سکتا ہے سادہ لفظوں میں کہا جائے تو یہ چلتی پھرتی بجلی کی ایک تار ہے کرنٹ گزر جانے سے اس شخص کو کچھ نہیں ہوتا یہ اسے اس وقت پتا چلا جب اس نے خودکشی کے لیے اپنی انگلی سوچ میں دی مگر اسے کوئی شوق نہ لگا بجلی بھی ان صاحب سے شاید شرماتی ہیں نمبر سیکس ٹیریفائنگ بلائن فولڈڈ کوکنانٹ ہیمبر سلاش چیلنج ناظرین یہ چیلنج انڈیا کے دو لڑکوں نے پورا کیا ہے جو کہ انتہائی خطرناک بھی ہے اس ریکون میں ایک نئے ہاتھوڑے کی مدد سے تقریباً تیس کوکنانٹس توڑے ہیں جبکہ یہ ناریل نیچے لیٹے ہوئے شخص کے اردگرد پڑے تھے ایک بات جو اہم ہے کہ اس توڑنے والے کی آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی تھی بینا دیکھے ہاتھوڑا چلانا واقعی دانائی کا کام ہے